مصطفی نواز کوکر صاحب یہ مافیا جو ہے یہ کرپ مافیا یا الیٹ کلب جو ہے اس سے آپ لوگ کی کیا مراد ہے کون کون لوگ اس میں شامل ہے شکریہ سافی بھائی یہ جو اس ملک کی اشرافیہ ہے ظاہری بات ہے جو اس ملک کو پچھلے پچھتر سالوں سے چلا رہی ہے اس میں جو لوگ اس کو چلانے والے ہیں ان میں سیاستدان جرنیل جاج اور بیروکریٹ یہی طبقہ ہے اور پھر ان کے ساتھ بڑے انڈسٹریلسٹس بھی ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر یا وہ خود سیاست میں موجود ہیں کہ سارا نظام ان کی مدد کرنے کے لیے فوراں اور ان کو ریلیف دینے کے لیے یا غیر ضروری کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے فوراں تیار ہو جاتا ہے بینڈ ہو جاتا ہے لیکن قطع نظر اس چیز سے صافی بھائی کہ آپ کا جو بنیادی سوال تھا ہم سب سے کہ یہ ری امیجن کی آخر ضرورت پیش آئے کیوں شاید بھائی نے بلکل صحیح توجہ دلائی کہ کس طریقے سے ہمارا اس وقت جو سیاسی نظام ہے وہ فعال نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کی اوپر الزام تراشیاں کر رہی ہیں لیکن تھوڑی سی میں آپ کی اور سامین کی جو توجہ ہے وہ اسی مسئلے سے جڑے ایک چیز کی جانب دلانا چاہوں گا کہ یہ تو بڑی آسان سی آسان سا ایک سوال ہے کہ پجہتر سالوں میں ہم جو بھی دور آیا اس میں ہم آگے بڑھنے کی بجائے ہم تنظلی کا شکار ہوئے معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی it's a no brainer جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں اور ان پجہتر سالوں کو اگر آپ sum up کریں تو اس میں ہماری ریاست کا تشخص کیا ہے ہم دنیا میں کس طرح جانے جاتے ہیں اور ہم نے اس ریاست کو کس طرح چلایا ہے میرے خیال میں میری نظر میں یہ ریاست کا جو تشخص ہے وہ ہمارا جو دنیا کے سامنے یہاں ہے وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ کی طور پر ہے پہلے دن سے ہم نے اس ملک کے اندر جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جب انڈیا پاکستان کے اندر جب پہلا election ہو رہا تھا adult franchise کے طرح تو انڈیا میں اس وقت تین elections ہو چکے تھے اور ان کی جو چوتھی پارلیمنٹ تھی وہ اپنی term مکمل کرنے جا رہی تھی تو ہم نے اس ملک کی جو بنیاد تھی اس بنیاد کو اور جو جنہ کا جو ویجن تھا جو پاکستان بنانے والوں کا جو ویجن تھا وہ اسی وقت ہم نے کیپچر کیا ہائی جیک کیا اور سارے پجتر سال ہم نے ایک ہی بحث میں گزار دیئے کہ اس ملک کو چلانا کس نے اور کس نے نہیں چلانا اور یہ کس کا اختیار ہے اور کس کا اختیار نہیں ہے اور نتیجہ ہمارے سامنے یہ نکلا کہ آج ملک ایک ایسے دو راہے پہ آکے کھڑا ہو گیا ہے کہ جس میں ہماری وہ تمام security oriented policies جن کے بنیاد پر ہم اس ملک کو بڑھوتری دیتے رہے وہ آج فیل ہو چکی ہیں افغانستان کے اندر آپ کا یہ ایک سبجیکٹ رہا ہے افغانستان کے اندر پچھلے تیس چالیس سال سے جو صورتحال رہی اس میں اس نے ایک بڑا کردار ادا کیا اس security state کے perception کو strengthen کیا ہماری establishment مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی باہر سے آسان ڈالر آتے گئے اور آئی ایم ایف ہماری بات مانتا رہا اور آج جب وہ دکان بند ہو چکی ہے افغانستان میں تو آج ہمارے پاس ہمیں نہ آئی ایم ایف relief دینے کے لیے تیار ہے سخ شرائط بھی اپنی منوار ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری جو میشت ہے نہ ہم اس عرصے کے دوران export کی اوپر توجہ دے سکے نہ اپنے revenues بڑھانے کی اوپر توجہ دے سکے سیاست محض establishment کو راضی کرنے کا ایک کھیل رہا تو یہ ساری چیزوں نے مل جلا کر ایک 75 سال کا جو ہمارا ایک انرشیا تھا وہ اب مزید ملک آگے نہیں چال پا رہا